بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نے آیا ہے ترے ہم والے یہ رمضان کا مہینہ ہے میں نے چاول بنانے آج چاول کی باری کلاؤ اور ڈیڑھ کلو میں نے چاول پکانے تو اتنا میں نے یہ اس میں یہ بھر کے نہ ڈیڑھ میں نے اس میں چمچ گی ڈال دی ہے اور اس میں میں بھی ڈالوں گی پیاز اور کڑی پتہ یہ بڑے سیس کے میں نے دو بڑے بڑے پیاز کاٹیں اور یہ چھار ٹرماتر کاٹیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں پیاز ڈال رہی ہوں رمضان میں روزانہ ایک چیز نہیں ہے چیز لگتی ہے کبھی پندہ کڑی پکائیں کبھی چاول پکائیں اور کبھی کچڑی بنائیں اور کبھی زیادہ تر تو ہم لوگ پکاتے ہیں کیمہ آلو کیمہ مٹر چلی ہوگی اس میں میں نے یہ آدھا کلو مٹر ہے اور آدھا کلو سے توڑا سا سیادہ آلو ہیں یہ تین چار نمبو ہیں اور اس کو اچھی طرح میں نے اس کو برون کرنا ہے اس کے کلر چینج کرنا ہے جلانا نہیں ہے لیکن یہ یہ نہ کہ یہ جو پیاز ہے یہ برون ہو جائے تو پھر چاول جو ہے وہ بہت اچھے بنتے ہیں اور اس چاول میں میں نے کوئی بردانی مسالہ نہیں ڈالنا جو میرے پاس مسالہ ہے جو میں ہر ویڈیو میں جب بھی چاول پکاتی ہوں تو کہتی ہوں کہ یہ سپیشن مسالہ ہے وہ کلاؤ مسالہ ہے ویڈ کلاؤ مسالہ ہے جو اس کے ساتھ مزے کا چاول بنتے ہیں اور میں نے صرف وہ ڈالنے کلر کے لیے کیا بتا میں زردہ کلر پر ڈالنے اور یہ جو پران ہو جائے تو پھر میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں سے میلوں کریں اور جو میری ویڈیو پہ نئے ہیں اور میرے چینل کو لازمی لائک اور شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور جو میری چینل پہ نئے ہیں میرے بہن بیٹیاں بہن بھائی جو بھی ہیں وہ میری چینل جو ہیں نا وہ تور تک دیکھا کریں آخر تک دیکھا کریں چھوٹی سی میری ویڈیو ہوتی ہیں تو اللہ تعالی جو بھی میری ویڈیو دیکھتے ہیں اللہ تعالی اس کو ساری زندگی انشاءاللہ فرماتی کارسی و سلامت رکھیں کبھی ان کو حغام نہ دیکھائیں میرے مالک خالق اس رمضان کے مہینے کے واسطے مولا مشکو تشاہ کے واسطے وسیلے سے ان کو کل کے رزق دے دیں میرے بچوں سمید میرے مالک خالق اور ہر کسی کو خوش رکھیں میرے پاس پروسیدار خوش رہو خوشیاں بانتو اور دکھروں کا دل نہ دکھاؤ اللہ تعالی جو ہے نا اس بندے سے بہت راضی ہوتے ہیں اور جو اپنا ہاتھ کا دیا ہوا جو ہے نا وہ بہت کام آتا ہے تو کوشش کیا کرو جو آس پاس کوئی بھی ایسے ہو کسی کے گھر میں کانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ سکتہیں جاری ہوتے ہیں دوسروں کا بھی پیال حقا کرو اور اسی طرح اللہ تعالی جو ہمارے پر نربان ہوگا انشاءاللہ اگر ہم چیسے ساتھ کریں گے تو اللہ ہمارے پر رہن کرے گے اور سب پیرے رہن کرے اللہ تعالی اور یہ جو میرا پیال گون ہو جائے نا انشاءاللہ انشاءاللہ تمہیں آپ لوگوں سے ملیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ جہ سماسک دار جائیں یہ اسی چیس میں میں نے آدھی چمک جیرہ ڈال کی ہے اور یہ کین کھار موٹی لاتھی یہ ایس کھڑت مینے توڑا ہے یہ دار چینی اور یہ توڑی سے مینے اس لیلوں دار یہ سپید کلاو ہوتے ہیں اس میں کالی نٹ کے بہت اچھے لگتے ہیں اس میں ایک سمجھو کانے کے بڑی چھمٹ جو ہے نا یہ بھر کے میں نے یہ کالی نٹ کے ہیں اس کو بھی اچھی طرح میں نے یہ کماٹر ہے یہ خیر ہے یہ کماٹر اچھے لگتے ہیں باران پھر بھی میں نے اس کو ہاں توڑا سا آل کر جائیں اس میں اور اس میں کبھی میں ڈالیں یہ آلو مصد خواب ڈالیں گے چاکہ یہ اس کے ساتھ آلو بھی کس نہ کچھ گل جائیں جس کی میں رحمان را کیوں یہ آلو ڈال رہی ہوں اور یہ جو ہے اس میں کوئی نہ گوکتے ہیں نہ چھکن ہے اس میں آلو اور مطھر یہ ڈال رہی ہوں اس میں بچے چاون میں آلو چوک سے کھا کے سرکی کو بھی پر گرم کرتے ہیں بچے چھے ڈال رہن موسیقی 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 میں نے اس میں مطر ڈال دیئے اور یہ میں نے اس میں چار نیمو ڈال رہی ہوں میں نے اس کو اچھی طرح مکس کرنے اس کو اچھی طرح اس کو یہ جو آلو آنا یہ بھل جائیں اس لیے کہ پھر چھاول میں کتنا دیر نہیں لگتے ہیں کہ آلو سخت نہ رہ جائیں آلو میں نے چورے بہت اس کا بھلانا ہے اور مطر جو ہیں یہ بہت کل تازے تھے یہ انشاءاللہ جلتی کل جائیں گے وہ چھاول میں بھی کل جائیں گے لیکن یہ جو آلو ہے اس کو میں نے گلا دیں اور نیمک جو ہے وہ عزبز ہے کا ہر ویڈیو میں میں کہتی ہوں کوئی زیادہ پسند کرتے کوئی کم پسند کرتے تو اپنے پسند سے ڈال دیا کرو جتنا آپ لوگ پسند کرتے ہو ٹھیک ہے میں نے یہ نیمک ڈال دیا اس کو بھی اچھی طرح میں جائیں گے ابھی میں نے یہ آلو کو ڈالانا ہے کہ اس میں صرف ایک آلو کا ریج ہے اور دو اسے اس کے گل جائیں گے پھر میں نے اس میں انشاءاللہ پانی ڈالنا تو چاول ڈال دیں اس میں چاول ڈالوں کی پانی ڈالوں کی پھر میں آپ لوگوں سے نیمک جو چاول ڈالیں اور دو اس میں پانی ڈالوں گے اسے میں پانی ڈالوں گے چاول ڈالوں گے انشاءاللہ یہ آلو اس کے ساتھ ڈال جائیں گے اور اس میں اگر گوشنی بھی ڈالیں لیکن ماشاءاللہ اس کی اتنا اچھا ذائقہ ہوگا اس میں مسالوں کا اور میرا سپیشل مسالہ ہے وہ تو بھی میں ڈالنا ہے جب میں پانی ڈالوں گی تو پیر ڈالوں گی اس میں اور پانی بھی دو یہ مسالہ اور آپ نے جب کابلی پلاو پکانا ہو سفید پلاو پکانا ہو یہ مسالہ لازمی ڈال دیا کرے اور یہ بہت زبردست ہوتا ہے اس کے ساتھ اتنا اچھا مرخ کا ذائقہ ہوتا ہے اور یہ سپیشل مسالہ ہوتا ہے یہ ڈال دیا کرے اور میرے پاس ایک اور بھی مسالہ ہے جو میں آر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ یہ میں نے کوٹا سے منگائے ہیں بہت زبردست مسالہ ہے یہ میں دو چمچ اس میں ڈال دیا یہ بھر کے میں نے دو چمچ ڈال دیا یہ ہوگی ہے اب میں اس میں چاول ڈالوں گی یہ اس کے ساتھ مکس کروں گی اچھی طرح میں مکس ہوگی اب میں اس میں چاول ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ اچھی طرح دوئیں ہیں اور یہ سپیشل چاول ہے اتنا زبردست چاول ہے یہ اچھے سپر کرنل ہے تو یہ چاول بہت مزے کے بنتے ہیں ابھی تو چاول ہر چیز بہت مہنگی ہوتی ہے لیکن کیا کریں روٹی تو کانی ہوتی ہے نا پھر بچے ہیں وہ تو ہر چیز مانگتے ہیں اور میں یہ ویڈیو کے لئے سپیشل کوئی چیز نہیں بناتی ہوں جو ہماری روٹین روزانہ کی کانوں کی ہوتی ہیں بس جو ہم اپنے لئے پکاتے ہیں تو وہ میں ویڈیو میں ڈالتی ہوں اور اس میں تھوڑا سا پانی میں نے ووڈ ڈالنے اور پھر میں نے اس کو جب یہ سہی پکیں گے پھر میں نے شاہر پکوں سے بھی لوگی اور یہ تھوڑا سا اوپردنیاں بھی میں نے کٹنا ہے اور یہ سبز دنیاں مٹر سبز سبز یہ تو ایسے بھی اس میں اچھے لکھے بس اتنا میں نے اس میں پانی اور ٹال دی ہے بس اپنے لئے پھر میں نے یہ دیٹھ کی بھی چھاوڑ ہے اس کا بھی پھر مقدار پورا ہو گیا اب میں نے اس کا کرنا ہے دکن پن اور میری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ہی کریں جب یہ چھاوڑ انشاءاللہ پکیں گی تو پھر میں آپ لوگوں سے ملوں گی ابھی تو ہم نے اس کو دم لگانا ہے یہ دیکھو میرے چھاوڑ بن گئے اتنے مزے کے چھاوڑ بنے اتنی اچھیس کی خوشبوں آ رہی ہیں بالکل دانا دانا ایک ایک اور اتنے مزے کے چھاوڑ میرے بن گئے ہیں اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی تو لائک شیئر کبھی بھی نہ مولے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں جو میرے چینل پر نئے ہیں اور وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری چھوٹی سی ویڈیو ہوتی ہیں اس کو آخر تک دیکھا کریں اور آج ہم نے یہ چھاول بنائی ہیں آپ کو اگر یہ اچھے لگیں تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ یہ میں نے کیسے بنائے اور آپ لوگوں کو اللہ تعالی خوش رکھیں جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں اللہ تعالی کبھی بھی اس کو کوئی غم نہ دیکھیں اللہ حافظ